اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعات جو اس سے جڑے ہیں وہ بھی ساتھ بیان کرتا ہوں پھر غدیر خم کو دیکھیں گے تو فتح مکہ کے بعد تو ذرا ہم پہلے جا رہے ہیں ہم حجد الویدہ سے دو سال پہلے جا رہے ہیں فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ کو یمن کی طرف تبلیغ اسلام کے لئے روانہ فرمایا سیدنا علی مرتضی جب وہاں پہنچے تو حمدان قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے اللہ تعالی نے حمدان کے لوگوں کے دلوں کے قفل ان کی برکت سے کھول دیئے اور سارا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا سیدنا علی مرتضی نے بارگاہ رسالت میں ایک عریضہ رسال کیا جس میں حمدان کے قبول اسلام کے خوشقبری تحریر کی حضور نے جب قبیلہ حمدان کے مشرف با اسلام ہونے کی خوشقبری سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرت مسرد سے سربت سجود ہو گئے اور اللہ تعالی کی اس خصوصی نوازش پر صدق دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور قبیلہ حمدان کو ان الفاظ میں دعا سے نوازا السلام علیہ حمدان قبیلہ حمدان پر ہمیشہ اللہ کی سلامتی نازل ہو اس کے بعد سن دس حجری میں ماہ رمضان جس کو علماء نے کیلپولیٹ کر کے بتایا ہے کہ دسمبر کا مہینہ سن سکس ہنڈرڈن تھرٹی ون مسیح مسیح سال سکس ہنڈرڈن تھرٹی ون اور حجری کا دسمہ سال اس میں رحمت العالمین نے سیدنا علی مرتضی کو تین سو شہ سواروں کا امیر بنا کر دوسری بار یمن کی طرف روانہ کیا حضور نے اپنے دست مبارک سے پرچم باندھا اور حضرت علی کے حوالے کیا پھر اپنے دست مبارک سے ان کے سر اقدس پر دستار باندھی اور انہیں روانہ کرنے سے پہلے ان کو یوں وسیعت فرمائی کہ اے علی اب آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں دائیں بائیں کسی چیز کی طرف التفات نہ کریں آپ نے عرض کیا رسول اللہ اس سفر میں میرا طرز عمل کیسا ہو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ اس قوم کے علاقے میں پہنچیں تو جب تک وہ آپ کے ساتھ جنگ شروع نہ کریں آپ ان پر حملے میں پہل نہ کریں اگر وہ آپ پر حملہ کریں تو آپ اس وقت تک کوئی جوابی کاروائی نہ کریں جب تک آپ کے لشکر کا کوئی مجاہد شہید نہ ہو جائے اگر وہ آپ کی کسی مجاہد کو شہید کر دیں تو پھر بھی سبر و تحمل سے کام لیں اور یہ اعلان کریں کہ اے قوم کیا تم لا الہ الا اللہ کہنے کے لئے تیار ہو اگر وہ اس بات میں جواب دیں تو پھر ان سے دریافت کریں کیا تم نماز پڑھنے کے لئے آمادہ ہو اگر وہ اس کا بھی جواب اس بات میں دیں تو پھر ان سے پوچھیں کیا تم اپنے اموال سے صدقہ و زکاة دینے کے لئے تیار ہو تاکہ تمہارے صدقات و خیرات کو تمہارے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں تو پھر ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کریں اور نہ ان سے مزید کسی چیز کا مطالبہ کریں خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ سعادت تمام ان چیزوں سے بہتر اور افضل ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے سیدنا علیہ مرتضاء کرم اللہ ہو جھو تین سو شہ سواروں کو ہمراہ لے کر صرف زمین مزحج کی طرف روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر اپنے سواروں کو ادھر ادھر بھیج دیا وہ واپس آئے تو ان کے ہمراہ اموال غنیمت میں عورتیں تھیں بچے تھے اونٹ بکریاں اور بہت ساری اور چیزیں تھیں یہ پہلا فوجی دستہ تھا جو اس علاقے میں وارد ہوا سیدنا علی نے حضرت بریدہ بن حسیب کو ان مال غنیمت پر نازم مقرر کیا پھر آپ کی ملاقات اس علاقے کے ایک گروہ سے ہوئی آپ نے انہیں اسلام کی دعوت اسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسلامی لشکر پر تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ شروع کر دی آپ نے اپنے مجاہدین کو سببندی کا حکم دیا اور لشکر کا پرچم مسعود بن سنان اسلمی کے حوالے کیا اور اپنے شہ سواروں سمیت ان پر حلہ بول دیا تھوڑی ہی دیر میں ان کے بیس آدمی جو ہے وہ لقمہِ اجل بن گئے بقیہ لوگوں نے راہِ فرار اختیار کی لیکن آپ نے ان کا تعاق خود نہیں کیا بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دوبارہ دعوت دی اب انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور ان کے بہت سارے روحسان ہیں آپ کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کر لیا ان بیعت کرنے والے سرداروں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کی طرف سے بھی ہم اسلام کی بیعت کرتے ہیں ہمارے سارے انوال آپ کے سامنے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کا جو حصہ ہے وہ آپ لے لیجی سیدنا علیہ مرتضی نے تمام اموال غنیمت کو ایک جگہ جمع کیا پھر ان کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا اور قرآن دازی کی جس حصے پر قرآن نکلا اسے خمس قرار دیا اور اس خمس میں سے کسی مجاہد کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا لوگوں نے حضرت علی سے اس خمس سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا لیکن آپ نے انکار کر دیا یہ خمس میں بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا اور حضور قرنور کی جیسے منشاہ مبارک ہوگی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا حضور حج ادا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لانے والے ہیں وہاں حاضر ہو کر شرف زیارت سے بھی بہرہور ہوں اور یہ خمس بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق اسے تقسیم فرمائیں گے یہ حضرت علی کررم اللہ وجہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور یہ ان کا موقف تھا خمس اور دیگر اموال غنیمت آپ کے ہمراہ تھے اس خمس میں یمنی کپڑوں کی کئی ڈانٹیں بھی تھیں مال غنیمت کے اونٹ بھی تھے اور ان کے اموال سے بطور صدقہ اور زکاة کے جو اونٹ یا دیگر اموال وصول کیے گئے تھے وہ بھی ساتھ تھے حضرت علی مرتضی بڑی تیجی سے اپنے ساتھیوں سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضرت ابو رافعہ کو اپنے لشکر اور انوال خمس کی نگرانی کے ذمہ داری تفویت کی سید علی مرتضی اپنے ساتھیوں کو صدقے کے اونٹوں پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے آپ کے مکہ روانہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابو رافعہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں احرام باندھنے کے لیے دو دو چادریں دی جائیں چنانچہ آپ نے ان سب کو احرام باندھنے کے لیے دو دو چادریں دے دی یہ لوگ جب حدود مکہ کے اندر داخل ہوئے تو سیدنا علی مرتضی ان کی پیشواہی کے لیے تشریف لائے جب دیکھا کہ ان سب نے تو خمس کے پارچات سے دو دو چادریں لے کر ان سے احرام باندھنے ہوا ہے تو آپ نے حضرت ابو رافعہ سے دریافت کیا یہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا اس لیے میں نے ان کو یہ احرام کے لیے دو دو چادریں دے دی آپ نے حضرت ابو رافعہ کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا جب تم نے دیکھا تھا کہ میں نے ان کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے تو آپ نے میری منشاہ کے خلاف ان کو یہ چادریں کیوں دی ہیں چنانچہ آپ نے کئی لوگوں سے احرام کی چادریں واپس لے لی جب وہ رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے خلاف شکایات کے دفتر کھول دیئے حضور نے آپ کو یاد فرمایا اور ان شکایات کی وجہ دریاف کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ میں نے قطعا کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کو شکایت ہو گئی ہوں اور اس غنیمت سے جو ان کا حصہ تھا میں نے ان میں تقسیم کر دیا لیکن خمس کو محفوظ رکھا تھا کہ اسے تاکہ حضور کی خدمت میں پیش کروں اور حضور جس طرح مناسب خیال فرمائیں اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں تو یہ ایک پس منظر تھا جس کو ہم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بدزن ہو گئے تھے اس معاملے میں وہ خمس میں بھی اپنا حصہ چاہتے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خمس میں سے ان کا حصہ روک لکھا تھا اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ خمس میں کسی کا حصہ نہیں ہوتا خمس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ ہم بدر میں اور اس کے بعد آنے والے تمام واقعات میں پڑھ چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مال غنیمت کے جو اونٹ تھے ان پر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انہیں سواری کرنے سے منع کیا کہ بھئی یہ تمہارا ہے ہی نہیں خدا نہ خواستہ کسی اونٹ کو کچھ ہو جائے تو پھر اس کا ذمہ دار تو میں ٹھہروں گا نا کیونکہ میں تمہارے اوپر لیڈر ہوں تمہارا سپروائزر ہوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نہائیت ہی امین آدمی ہیں بہت ہی زیادہ دیانتدار بہت ہی زیادہ تقوے والے ایسے ہی تھوڑی حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے ان سے تصوف کے اتنے سلسلے جتنے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے چلے ہیں اور کسی طرق سے نہیں چلے بلکہ زیادہ تر تصوف کے سلسلے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک ہی پہنچتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک بہت بڑا ولایت میں مقام ہے بہت بڑا مقام ہے تو وہ لوگ جو اولیاء اللہ کو پڑھتے ہیں جو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں جنہیں تصوف سے شغف ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مقامِ عالی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کو معرفت ہوتی ہے بہرہا وہ ہمارا بھی سبجیکٹ نہیں ہے اب ہم غدیرِ خم کی طرف آتے ہیں تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ایڈ دا بیک اپ دا مائنڈ آپ کو رکھنی ہیں تو کچھ لوگوں کے دل میں اس طرح کی خیالات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف پیدا ہو گئے ابھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقام اور عظمت نہیں جانتے تھے ارکانِ حج ادا کرنے کے بعد حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام جانساروں کے ہمراہ مدینہِ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے جب یہ کاروانِ عشاق غدیرِ خم کے مقام پر پہنچا تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو یہاں ٹھیرنے کا حکم دیا تو غدیرِ خم کیا ہے؟ غدیرِ خم ایک جگہ کا نام ہے علامہ یاقود حموی معجم البلدان میں یہ بات لکھتے ہیں کہ غدیرِ خم ایک موضع کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے اور جحفہ کے گاؤں سے اس کی مسافت صرف دو میل ہے تو معجم البلدان کی جند نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر وہ یہ جملہ لکھتے ہیں حجت الودا میں اپنے محبوب کریم کی معیت میں حج ادا کرنے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہونے کے لیے جزیرہِ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں کھچے چلے آئے تھے حج سے فراغت کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے کی طرف واپس جانا تھا غدیرِ خم وہ مرکزی مقام تھا جہاں سے جزیرہِ عرب کے تمام اطراف و اکناف کی طرف راستے جاتے تھے رحمتِ دو عالم نے مناسب سنجھا کہ اس سے بیشتر کے تمام قبائل یہاں سے منتشر ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں ان لوگوں کے دلوں میں حضرت سیدنا علی کی بے داق سیرت و کردار کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کا قطعی طور پر ازالہ کر دیا جائے تاکہ آج کے بعد کسی کلمہ گو کے دل میں حضرت علی مرتضی کی ذات اس صفات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی اہم خطاب فرمانا چاہتے تھے تو معزن سے الصلاة جامعہ کا اعلان کراتے تھے اور یہ آواز سن کر جہاں کہیں بھی کوئی کلمہ گو ہوتا وہ بھاگا چلا آتا چنانچہ اس روز بھی معزن نے الصلاة جانعہ تن کے معنوس کلمات سے اعلان کیا تو تمام قبائل جہاں تھے وہاں رک گئے تاکہ اپنے آقا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے حادی و مرشد کے ان آخری کلمات کو سن بھی لیں اور انہیں جان بھی لیں اور سمجھ بھی لیں اس زمن میں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اپنی تصنیر اسیغت النبویہ میں اس کے بارے میں یوں لکھتے ہیں ذل حجہ کا مہینہ تھا اس ماہ کی اٹھارنی تاریخ تھی اتوار کا دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں سیدنا علی مرتضی کے فضل و کمال امانت و دیانت عدل و انصاف کے بارے میں اپنی زبان حقیقت سے بیان دیکھ کر کے اس بات کی شہادت دی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیا مقام ہے اس شہادت کے بعد اگر کسی غلط فہمی کے باعث کسی کے دل میں سیدنا علی مرتضی کے بارے میں کوئی وصفہ تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے حضرت بریدہ بن حسیب کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کے دلوں میں حضرت علی کی ذات و صفات کے بارے میں ترہ ترہ کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں سرکار دو عالم کے اس ارشاد پاک کو سن کر میرے دل میں سیدنا علی مرتضی کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن گئے تو اس کو حافظ ابن کسیر نے نقل کیا ہے سیرت النبویہ کی جلد نمبر چار صفہ نمبر تین سو تیتیس پر علامہ حافظ ابن کسیر کی یہ جو تصنیف ہے بہت ہی خوبصورت تصنیف ہے ساری دنیا اس سے استفادہ حاصل کرتی ہے علامہ ابن کسیر جو ہے ایک اور قول بھی زمن میں لاتے ہیں اسی جلد کی یہ صفہ نمبر چار سو پندرہ چار سو سولہ پر آتے ہیں امام احمد کی یہ روایت ہے یہ امام احمد فرماتے ہیں انہوں نے سعید ابن جبیر سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے بریدہ سے روایت کیا جو حضرت علی کے کیا ہیں فرس قزن ہے حضرت عباس اور حضرت ابو طالب یہ بھائی ہیں حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ہیں ابو طالب کے بیٹے علی ہیں یہ دونوں فرس قزن ہیں حضرت بریدہ خود روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سیدنا علی مرتضی کی معیت میں یمن کی طرف گیا میں نے آپ سے سختی اور درشتی کا مشاہدہ کیا جب بھی بارگاہ رسالت میں جب میں واپس حاضر ہوا تو میں نے حضرت علی کے بارے میں شکایت کی جسے سن کر حضور کے رخ انور کے رنگ متغیر ہو گئے اور حضور نے فرمایا کہ اے بریدہ کیا میں تم اہل ایمان سے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارس کیا کہ بے شک یا رسول اللہ آپ تمام مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ سن کر حضور نے فرمایا اب جو جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حضور کے الفاظ ہیں اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں ان کو اگر آج کوئی کہہ دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو گیا حالانکہ یہ شیعت کے جملے نہیں ہیں یہ ہماری حدیث کی قداؤں کے جملے ہیں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اور ان الفاظ کو کہنے سے شیعت کا دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ سنیت کا دعویٰ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاه فعلی مولاه ایک دفعہ پھر سنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں حافظ ابن کثیر نے بھی ان کو روایت کیا ہے اور ان کو امام احمد سے روایت کیا ہے مسند امام احمد جو حدیث کی کتاب ہے اور امام احمد جو ہے وہ امام بخاری کے اسادزہ میں سے ہیں اور امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے عالم ہیں کہ پوری فقہ کا سلسلہ ان سے چلتا ہے تو انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور وہ اس میں اکیلے نہیں ہیں یہ حدیث کئی طرق سے روایت کی گئی ہے اور بڑی جیت سنت کے ساتھ اور بڑی قوی سنت کے ساتھ اس کے تمام راوی سقہ ہیں اور اصحاب سنن نے جو شرائط کسی حدیث کی صحت کے لیے رقم کی ہیں وہ ساری کی ساری شرائط اس روایت میں پائی جاتی ہیں امام ترمیزی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کیا الفاظ ہے من کنت مولاہو فعلی مولاہو میں جس کا دوست اور محبوب ہوں میں جس کا مولا ہوں بلکہ دوست اور محبوب تو لفظی ترجمہ ہے میں حدیثی کے لفظ آپ کو دیتا ہوں میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے اللہ اکبر تو پھر اگر مولا علی کوئی کہہ دے تو یہ تو حضور کی بات کی تائید ہو رہی ہے مولا علی کہنے سے شیعت ثابت نہیں ہوتی سمجھا رہی ہے بات یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ لوگ اتنے دور ہو گئے ہیں دین کی پاکیزگی سے دین کی محبتوں سے صحابہ اکرام کی محبت سے اہلِ بیعت کی محبت سے کہ انہوں نے اس محبت کو لوگوں کے خاتوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی یوں محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ سنی ہے اور کوئی یوں محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ شیعہ ہے اور کوئی یوں محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ فلانہ ہے اور یہ حضور کے الفاظ ہیں تو پھر مولا علی کہنے میں کیا مزائقہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اچھا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی معیت میں ایک جگہ اترے یہ وادی خم کے نام سے موصوب تھی پس الصلاة جامعتن کا جب اعلان کیا گیا تو لوگ جمع ہو گئے حضور نے پہلے نماز ادا کرنے کا حکم دیا زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ پھر حضور نے ہمیں خطاب فرمایا میں اپنی چادر کے ذریعے اس درق پر سایا کیے ہوئے تھا جس کے نیچے حضور تشریف فرما تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ دھوب کا تارہ بھی نہ پڑے حضور نے فرمایا کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کیا تم اس بات کی شہدت نہیں دیتے کس بات کی کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں انی اولا بکل مؤمن من نفسی قالوا بلا سب نے ارس کیا یا رسول اللہ بے شک بے شک آپ قریب ہیں ہم سب کی جانوں پر آپ کی مقدم ہیں تو پھر حضور نے کیا کہا قالا من کنت مولاہ من کنت مولاہ فإن علی مولاہ میں جس کا مولا ہوں بالتحقیق علی بھی اس کا مولا ہے فإن علی فإن بالتحقیق اب یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں کیونکہ الگ الگ راوی ہیں اس کے پہلی روایت میں کیا تھا من کنت مولاہ فعلي المولاہ اس میں ہے من کنت مولاہ فإن علی المولاہ فإن اس میں اب بالتحقیق آ گیا یہ زیادہ شدت کے ساتھ ہے پھر اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ یہ بھی اس کے ساتھ حضور نے دعا فرمائی اللہم اللہم اے میرے رب والی من والاہ وعادی من عاداہ حاضہ اسناد جید رجالہ ثقات علی شرط سنن وقد صحح ترمید ترمیزی بہذا سند تو اس کو جو ہے امام ترمیزی نے اس سند کے اوپر کہا ہے کہ یہ درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور اس کی اسناد جید ہیں اور اس کے سارے کے سارے راوی درجہ سقاہ پر ہیں اور جب سب نے ارشاد نبوت کی تائید کر دی تو رحمت دو عالم نے کیا فرمایا من کنتو مولاہ فَإِنَّ عَلِيَ الْمَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَعْلِمَوْا وَعَادِ مَنْ عَدَاهُ کہ جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے تو اس کا بعض علماء نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ جس کا میں مددگار اور دوست ہوں کیونکہ مولا کے کئی معنی نکلتے ہیں اس لیے مولا کے تمام معنی لفظ مولا میں ہی سے مٹ جاتے ہیں اس لیے میں مولا ہی کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے اے اللہ آگے حضور نے دعا بھی کی اللہم مَوَالِمَوْا وَعَادِمَنْ عَدَاهُ اے اللہ جو ان کو دوست بناتا ہے اس کو تو بھی اپنا دوست بنا اور جو ان سے عداوت کرتا ہے ان سے تو بھی عداوت کر تو حضور کی دعا یہ کس کے لیے ہے سیدنا علی المرتضی کے لیے کہ میرے پاک پروردگار جو علی کو دوست بناتا ہے جو علی کو مولا بناتا ہے آئے ہائے تو بھی اس کو دوست بنا لے اور جو علی سے عداوت کرتا ہے اے اللہ تو بھی اس سے عداوت کر اللہم ابن کثیر اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے اس کے سارے راوی سقہ ہیں اور کتوب سنن کے میار پر پورے اترتے ہیں اور امام ترمیزی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا تو یہ دو ایسی روایتیں ہیں جن کی سہت کے بارے میں علماء حدیث میں کوئی اختلاف نہیں اگرچہ امام ابن کثیر نے چند اور احادیث بھی رقم کی ہیں زمن میں لیکن میں آپ کے سامنے صرف یہ دو پیش کر رہا ہوں انہی پہ اکتفا کر رہا ہوں کئی حدیث ہیں اس حدیث سے شیعہ حضرات نے اس عمر پر استدلال کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرما کر سیدنا علی مرتضی کی خلافت کے بارے میں اعلان کیا تو یہاں پر ایک متنازع عمر آتا ہے تو یہاں پر ایک فہم کا اختلاف ہے شیعہ حضرات اس حدیث کو جب لیتے ہیں تو وہ یہاں سے خلافت اخذ کرتے ہیں ہم جب اس حدیث کو لیتے ہیں تو ہم خلافت نہیں اخذ کرتے ہیں ہم مقام سیدنا علی کرم اللہ وچو اخذ کرتے ہیں تو ہم مولا علی کے مقام کو اخذ کرتے ہیں لیکن یہ استدلال جو ان کا ہے شیعہ حضرات کا ہے وہ اہل حق کے نزدیک قطعاً ایسا نہیں ہے اس کی متعدد وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لفظ مولا مشترک ہے یہ اکیس معنی پر دلالت کرتا ہے اکیس ٹوئنٹی ون اور لفظ مشترک اپنے تمام معنی پر بیقت وقت دلالت نہیں کرتا اس کے لیے کسی ایک معنی کا تائم ضروری ہوتا ہے اور اس کے لیے قرینہ اور دلیل کی بھی ضرورت ہے جس کی بنا پر دیگر معنی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور ایک معنی پر وہ دلالت کرتا ہے یا کوئی ایسا قرینہ نہیں جس کے پیش نظر اس لفظ کے باقی معنی کو نظر انداز کر کے لفظ خلیفہ ہی اس سے مراد لیا جائے کیونکہ سیاق و سباق جو ہے اس کی تائید نہیں کرتے اس موقع پر کسی نے بھی حضرت علی کررم اللہ وجہ کی خلافت کا کہیں ذکر نہیں کیا صراحتا نہ کنایتا نہ زمنا جب یا خلافت کا کسی بھی طرح کا ذکر ہے ہی نہیں تو یا حدیث سے سیدنا علی کررم اللہ وجہ کی خلافت کا استنباد کرنا ثابت کرنا وہ قطعن جو ہے فہم کیا جو ہے وہ غلط فہم ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ فہم ہی غلط ہے کیونکہ یہ کسی معنی میں بھی خلافت کی طرف نہیں جاتا یا اگر کوئی مسئلہ زیر بحث تھا تو وہ سیدنا علی کررم اللہ وجہ کی ذات کے بارے میں وہ شکایات تھی جو بعض لوگوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کی تھی انہوں نے مجاہدین کے ساتھ بڑا درش سلوک روا رکھا بیت المال میں نئے کپڑوں کے کئی تھان موجود تھے مجاہدین کا لباس طبیل سفر کے باعث بوسیدہ اور میلہ ہو چکا تھا انہیں درخواست کی کہ انہیں ان نئے کپڑوں میں سے چادریں وغیرہ دے دی جائیں تاکہ وہ احرام باندے لیکن آپ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اس قسم کی چند اور دیگر شکایات تھیں جو حضور کی خدمت میں شیر خدا کے بارے میں ارش کی گئیں حضور نے انہی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے اور مولا علی کی امانت و دیانت کو ہر شک و شبے سے بالا تر ثابت کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تاکہ اب جب کے لوگ یہاں سے اپنے اپنے علاقوں کو جا رہے ہیں کسی کے دل میں اللہ اور اس کے دین کے شیر کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو کیونکہ حضرت علی اصد اللہ ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں کیا ہے اصد اللہ ہی و اصد رسول ہے اللہ کے بھی شیر ہیں اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں اچھا کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ ہو ان ارشادات سے جملہ حاضرین کو خطاب فرمایا یا خلافت کے موضوع پر نہ کوئی گفتگو ہوئی نہ اس موضوع کے بارے میں کسی نے اختلاف کیا اور نہ حضور نے خلافت کے موضوع کو زیر بحث لاکر یہ ارشاد فرمائے اگر ایسا ہی ہوتا تو حضرت علی کر رب اللہ عجو بھی اس کو یوس کرتے اور کہتے کہ حضرت اچھا صاحب تاج الروس نے لفظ مولا کے متعدد معنی لکھے ہیں ٹھیک ہے المولا مولا کا ایک معنی ہے المالک ایک العبد ایک المعتق ایک المعتق ایک المعتق ایک المعتق ایک اصاحب ایک القریب الجار الحليف ابن العم قزن کو بھی کہتے ہیں النزیل الشریق ابن الاخت الولی الرب الناصر المنعم المحب التابع السحر تو محمد مرتضی زبیدی نے تاج العروس نام کی کتاب لکھی ہے یہ قریبا آپ سمجھ لیں کہ کوئی ڈھائی سو سال پہلے کی کتاب ہو گئی ہے یہ قاہرہ میں لکھی گئی تھی تو اس کی جلد نمبر دس صفحہ نمبر 3989 کے اوپر یہ نام یہ میننگز انہوں نے نقل کیے ہیں مولا کے ٹھیک ہے تو اس سیاق سباق میں غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں مولا کے ان معنی سے خلافت پر استدلال کرنا بے محل سی بات اور شیعہ نے اپنی کتاب کے اصول میں عمر کی بار بار تصریح کیے کہ خلافت کو ثابت کرنے کے لئے دلیل کا قطعی اور حدیث کا متواتر ہونا ضروری ہے جو دلیل قطعی نہ ہو اور جو حدیث متواتر نہ ہو ان سے خلافت ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ عمر شیعہ کے مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے اور کیونکہ یہ حدیث خبر متواتر نہیں اس لئے سیدنا علی مرتضی کی خلافت پر اس سے استدلال کرنا ان کے اپنے مسلمہ اصولوں کے خلاف اس لئے قابل تسلیم نہیں ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علی اس بات کو کچھ یوں لکھتے ہیں مدارج النبوہ یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے جسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو دو پر وہ یہ لکھتے ہیں کہ لفظ مشترک کے متعدد معنی ہیں لیکن ان میں معنی سے کسی ایک معنی کی تخصیص یا تعین کے لئے دلیل درکار ہے اور بغیر دلیل کے اس کے متعدد معنی سے ایک معنی کی تعین درست نہیں ہم اہل سنت اور اہل شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا علی ہمارے محبوب ہمارے مددگار اور ہمارے سردار ہیں اور حدیث کا سیاق بھی انہیں معنی کی تعید کرتا ہے کہ ان لوگوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ پر جو اعتراض کیے ہیں وہ بے معنی اور لغو ہے بلکہ آپ تو تمام مسلمانوں کے محبوب مددگار اور سردار ہیں اور حدیث میں لفظ مولا استعمال نہیں ہوتا جب لغت اور شریعت دونوں مولا کو امام کے معنی میں استعمال نہیں کرتی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس ارشاد گرامی کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے دل میں شیر خدا کے بارے میں بغض اور ناراض گی کا کوئی شائعبہ تک بھی ہو تو وہ اس سے اجتناب کرے اور دست برداری کا اعلان کر اللہ مہ ابن حجب کہتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لئے تسلیم کر لیں کہ یہاں مولا اولا کے معنی میں ہے لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اولا سے بھی امامت مراد ہوتی ہے قرآن کریم کی اگر آپ آیت دیکھیں یہ سورہ علی عبران کی آیت ہے بے شک نزدیک تر لوگ عبرہیم علیہ السلام سے وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی کریم اور جو اس نبی پر ایمان لائے اللہ تعالی مددگار ہے مومنوں کا تو تمام دلائل سے اقوی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضی نے کسی وقت بھی اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث پیش نہیں کی کبھی اس سے استدلال نہیں کیا اگر اس حدیث کا وہی مفہوم ہوتا جو شیعہ حضرات کہتے ہیں تو حضرت علی اس ارشاد نبی سے ضرور استدلال کرتے اور صحابہ کرام جب اپنے آقا کا یہ فرمان سنتے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سرٹنلی خلیفہ بن جاتے آپ کا اپنی خلافت کو ثابت کرنے کے لیے کسی وقت بھی اس روایت سے استدلال نہ کرنا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یہاں مولا کے معنی خلیفہ نہیں بلکہ کروں گا کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں خلافت کا مطالبہ کروں اور حضور مجھے اپنا خلیفہ مقرر نہ فرمائیں تو پھر ہمیشہ کے لیے ہم اس من سب سے محروم کر دیے جائیں گے ان کو تو چاہیے تھا اس وقت یہ حدیث پیش کرتے اگر اس حدیث سے حضور کا مقصد حضرت علی مرتضی کی خلافت کا اعلان تھا تو پھر حضرت عباس کا یہ مشورہ دینا بے مانی تھا اور سیدنا علی کا انہیں یہ جواب دینا بھی قابل قبول نہیں اگر رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے صرف چند روز قبل غدیر خم کے موقع پر کو اس نص کا علم تھا لیکن انہوں نے دانستہ اس کی پیروی سے نکار کر دیا اور شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی نے اس وقت بطور تقیہ خاموش اختیار کی صحابہ کا آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ نے حضور کے اس واضح ارشاد کے بیان بارے میں اپنے خاموش اللہ تقیہ کر کے خاموش ہو گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ تو بہت بہت دور آدمی ہیں حضرت علی کو یہ کیا بنا کر پیش کرتے ہیں سیدنا علی مرتضی کی شخصیت کا دامن اس قسم کے الزامات اور تہمات سے بلکل مبرہ ہے ان کی شخصیت کو جو سمجھتے نہیں وہی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ ایک بات حضرت علی کو پتا اور وہ بھی حضور کا ارشاد اور وہ اس پر خاموش ہو جائے یعنی کوئی شخص اپنے دل میں اس طرح کا خیال لا بھی نہیں سکتا کہ سید السادات اور تمام بہدروں کے سردار حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہوں معاذ اللہ معاذ اللہ اس بزدلی اور تقیی وہم گمان میں نہیں کر سکتے ہم کہ حضرت علی کرم اللہ وجو کی پرسنیلٹی میں یہ فٹ نہیں ہوتی اور یہ سراسر کذب اور افترہ ہے علی مرتضی کی شجاعت عدل بے مثال قوت اور انسار میں اور صحابہ کرام میں جب پہ ان کو کوئی بات کرنی ہوتی تو حضرت علی کرم اللہ وجو جو بڑی بے باقی سے کرتے تھے اور جب سقیفہ بنی سعیدہ میں خلافت کے مسئلے پر مہاجرین انسار میں اختلاف بڑی سنگین صورت اختیار کر گیا کہ خلیفہ کون ہوگا تو اس خطرناک صورت حال کے باوجود سیدنا ابو بکر نے پورے جوش وعظم کے ساتھ اپنے آقا کے اس ارشاد کو پورے مجمع میں اعلان کر فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ خلیفہ صرف قریش سے ہوگا خلیفہ صرف قریش سے ہوگا تو اس وقت اتنے سنگین حالات کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضور کی حدیث پیش کی تو کیا حضرت علی رمال اللہ جو حضور کی حدیث نہیں پیش کر سکتے تھے آپ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس قسم کی باتیں کر تو اس وقت تمام انصار و مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے سامنے سر تسلیم کر دیا سر تسلیم خم کر دیا اور کسی نے افتق بھی نہ کہیں کہ بھی حضور کا ارشاد ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا وہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر کسی اور درس میں دوں گا جب ہم سقیفہ بنی سائدہ تک پہنچیں گے لیکن اگر اس ارشاد نبی کا یہی مفہوم ہوتا جو شیعہ سائبان کہتے ہیں تو علی مرتضی اس دلیل سے اس حدیث کا اعلان کر کہ اپنی خلافت پر استدلال کرتے کہ بھئی دیکھو چھیک ہے ہم میں جو قرائش سے ہوں اور یہ اس حدیث سے استدلال نہیں کیا اور نہ تقییہ کیا معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس طرح تو نہ پیش کرو کہ ان کو ان کے مقام سے نیچے کر دو اچھا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے صاحب زادے ہیں میرے پاک نبی کے شہزادے ہیں جنت میں جوانوں کے سردار ہیں ان کے صحاب زاد حسن المسنہ کا فیصلہ کوئی ارشاد اب آپ سنئے توجہ کے ساتھ سنئے حضرت حسن مسنہ سے دریافت کیا گیا کہ یہ جو ارشاد نبی ہے من کند مولاه فعالی مولاه سیدنا علی مرتضی کی امامت اور خلافت کے لئے نس ہے تو انہوں نے کیا فرمایا اپنے دادا کے بارے میں کہ اگر یہ نس ہوتی اور اس سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی امامت و خلافت کو ثابت کرنا مقصود ہوتا تو حضور وضاحت و فصاحت سے یوں فرماتے کہ اے لوگوں میرے بعد یہ علی مرتضہ تمہارے والی ہوں گے حض وال بعد وال قائم علیکم بعد فاسمعو لہو اطیعو اور میرے بعد یہ تمہارے امور کے نازم ہوں گے ان کے حکم کو سننا اور ان کی اطاعت بجا لانا حضور کو اشارتاً کنایتاً بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اپنے صحابہ سے کیا بول رہے بخدا اگر رسول اللہ علیہ وآلہ سلم نے ان کو اپنا خلیفہ بتایا ہوتا اور آپ نے اس کا مطالبہ کرنے سے اجتناب کیا ہوتا تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی کہ سیرت حلبیہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 398 پر یہ سٹیٹمنٹ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اپنے پوتے کی ہے اپنے دادا کے بارے میں تو اس سے اندازہ کریں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کتنا عالی اور ارفع مقام ہے اور کچھ لوگ اپنی جہالت کے باعث اور حد دھرمی کے باعث حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نہ مقام کو سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک ایسی تعویل پیش کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے سرا سر غلط ہے اور کسی طریقے سے سینس نہیں کرتے تو مدینہ سے واپسی کے سفر میں جب حضور علی غدیر خم کے مقام پر پہنچے جو رابق کے قریب ہے تو آپ نے صحابہ کو جمع کی اور ان کے سامنے خدبہ دیا کہ جس میں آپ نے حضرت علی کے فضائل بیان فرمائے آپ نے ان اعتراضات سے حضرت علی کی برات کی جن کے متعلق بعض ایسے صحابہ چیموگوئیاں کر رہے تھے جو یمن میں ان کے ساتھ تھے کیونکہ وہاں حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کے حق میں کچھ ایسے فیصلے کیے تھے جو بلکل این حق پر تھے لیکن لوگوں کو گوارہ نہیں تھے حالانکہ وہ فیصلے بلکل ٹھیک کیے تھے حضرت علی نے لیکن لوگوں کو گوارہ نہیں تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں درحقیقت تمہاری طرح میں بھی ایک بشر اور بندہ ہوں ممکن ہے اب جلد ہی میرے پاس میرے رب کا ایلچی یعنی بلاب آ جائے اور میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں طبرانی میں جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لوگوں مجھے خدا لطیف و خبیر وہ اس نبی کی عمر سے آدھی عمر ہوتی ہے جو اس سے بالکل پہلے اور قریب ترین نبی گزرا ہے میرا خیال ہے کہ اب ان قریب ہی میرا بلاوہ آنے والا ہے اور میں اپنے رب کے بلاوے پر سر جھکاؤں گا میں بھی خدا کے سامنے جواب دے ہوں اور تم بھی جواب دے ہو اب تم کیا کہتے ہو تو صحابہ نے عرض کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اس میں پوری محنت فرمائی اور نصیحت تمام کر دی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے آپ نے فرمایا کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہیں اور یہ کہ جنت اور دوزق اور موت برحق چیزیں ہیں اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں صحابہ نے ارز کیا بے شک ہم ان تمام باتوں کی گواہی دیتے ہیں تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گوا رہے پھر آپ نے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک پر جمع رہو اور اس مقام پر حضور نے جو جملہ فرمایا وہ اس پچھلے خدمے میں نہیں فرمایا تھا جو عرفہ میں دیا تھا وہاں پر کیا فرمایا تھا کہ کتاب اللہ کو پکڑے رہو ٹھیک ہے وہاں پر کتاب اللہ کو پکڑے رہو کی تلقین کی تھی اور سنت محمدی کو پکڑنے کی تلقین کی تھی اب اس طرح ایک اور تلقین کی حضور نے یہ حدیث بھی موجود ہے کہاں قرآن پاک پر جمع رہو اور اپنے اہلِ بیت یعنی گھر والوں کے بارے میں لوگوں کو نصیحت فرمائی آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے گھرانے یعنی اپنے گھر والے تم لوگ منتشر ہو کر پھوٹ مت ڈال لینا یہاں تک کہ تم سب حوضے کوثر پر میرے پاس جمع ہو جاؤ یعنی اہلِ بیت کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے جس میں عزواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور کی تمام بیویاں بھی حضور کی اولاد بھی حضرت علی کرم اللہ وجو بھی حضرت جعفر بھی حضرت علی کی اولاد بھی حضرت ابباز بھی حضرت عبداللہ ابن ابباز بھی ہے یہ سب اہلِ بیت ہے اہلِ بیت سے جڑو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہ عمل کرو گے آلِ بایت سے دور ہو گے اور ان کو شیعت کے خاتے میں ڈال لوگے تو تم یہ غلط کرو گے حضور کے فرمان کے خلاف کرو گے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ممبرِ رسول پر کھڑے ہو کر سارا سارا سال لوگ خطبہ دیتے ہیں اور ایک بار اہلِ بیت کا ذکر نہیں کرتے اور ایک بار یہ خصوصی احتمام نہیں کرتے کہ خطبوں میں آج ہم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت حدیثیں پڑھیں گے حضرت حسن اور حضرت حسین سے روایت حدیثیں پڑھیں گے آج اہلِ بیتِ اتھار کا ذکر ہوگا آج ازواجِ وطاہرات کا ذکر ہوگا آج حدیثوں میں جب ہم کہیں گے کہ یہ بی بی آئیشہ روایت کرتی ہیں تو ہم لوگوں کو بتائیں گے یہ اہلِ بیت کی حدیث ہے یہ اتمام نہیں ہوتا پتہ نہیں لوگ کس سے ڈڑتے ہیں یا پتہ نہیں لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ آہلِ بیت کا ذکر کثیر کرنا شاید شیعوں کا حق ہے ماد اللہ حالانکہ یہ تو سراسر سنیت ہے کہ آہلِ بیت کا ذکر کیا جائے کیونکہ حضور نے کہا کہ یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب اور اپنے گھر والوں کو اپنے گھرانے کو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہی تو ہے جو بتائے گا کہ حضور کی زندگی کیا تھی جب گھر میں تھے صحابہ اکرام دیگر تو باہر والی حیات بتائیں گے گھر والی حیات کون بتائے گا حضور کی تاجد کون بتائے گا حضور کا گھر میں سلوک کون بتائے گا حضور کا نوازوں کے ساتھ کیا کرنا حضور کا سسرالیوں کے ساتھ کیا کرنا حضور کا قزنز کے ساتھ چچا کے ساتھ قزنز کے بچوں کے ساتھ یہ سارا کچھ گھر کا حال کون بتائے گا سارا دین تمہارا مکمل کون کرے گا تمہیں خان کی حالات سے حضور کے کون آگاہ کرے گا یہ گھر والے ہی کریں گے نا میرا بھائی باہر والے تو نہیں جانتے یہ حال اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اس کے بعد آپ نے حضرت علی کے بارے میں ارشادات فرمائے اس سے پہلے آپ نے تین دفعہ لوگوں سے یہ سوال کیا کیا میں تم لوگوں کے درمیان خود تم سے زیادہ اولا اور بہتر نہیں ہوں تینوں مرتبہ صحابہ نے جواب دیا ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اس کا اطلاف کرتے ہیں تب آپ نے حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا میں جس کا مولا اور آقا ہوں علی بھی اس کا مولا اور آقا ہے اے اللہ جو اس کا یعنی علی کا مددگار ہو تو تو بھی اس کا مددگار ہو جا اور جو اس سے دشمنی رکھے تو تو بھی اس سے دشمنی رکھ جو اس سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ جو اس سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ جو اس کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد فرما جو اس کی عانت کرے تو تو بھی اس کی عانت فرما جو بھی اس کو رسوا کرے تو اس کو رسوا فرما اور وہ جہاں بھی ہو حق اور صداقت کو اس کا ساتھی بنا دے یہ اتنی ڈیٹیل میں جو حدیث آئی ہے یہ ساری میں نے آپ کے سامنے بیان کی لیکن اس سے کہیں پر بھی یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا جیسا کہ شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ خلافت کی دلیل ہے جیسا کہ میں نے واضح طور پر آپ کو اس کی تفصیلات دیں کہ یہاں سے امامت کی اور خلافت کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں نکلتی کہ حضرت علی کا حق تھا اور ماذا اللہ دوسرے صحابہ نے نہیں دیا اچھا جو شیعہ حضرات میں بھی کئی فرقے ہیں نا ایک امامیہ فرقہ ہے اور رافضیوں کے لیے سب سے بڑی دلیل اور حجت ہے کہ حضرت علی ہر شخص کے مقابلے میں امامت کے سب سے زیادہ مستحق ہے یہ رافضی جو ہیں یہ شیعوں کے نزدیک بلکل ہمارے ہاں جیسے خوارج ہیں نا ویسے شیعوں میں رافضی ہیں بڑے سخت کٹک لیکن نکلے ہوئے وہ بھی ان کو ایسی سمار کرتے ہیں یہ نکلے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں لیکن یہ بلکل خارج ہے تو ان کے ہاں بھی یہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ایک نصے سریح ہے جسے خلافت کے لیے حضرت علی کا حق ثابت ہوتا ہے حضور کے ارشاد کو تیس صحابہ نے سنا اور اس بات کی گواہی دی لہذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر حضرت علی کو وہی برطری حاصل ہے جو حضور کو ان پر حاصل تھی اس کی دلیل حضرت علی کا ارشاد ہے کہ کیا میں تم لوگوں کے درمیان خود تم سے زیادہ برتر اور بہتر نہیں ہوں اور یہ صحیح حدیث ہے اور جس صحیح اور حسن سندوں کے ساتھ ملتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی خدبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا غدیر خم کے دن یعنی جس وقت رسول اللہ وہاں خدبے کے دوران حضرت علی کے فضائل بیان فرما رہے تھے جو شخص وہاں حاضر رہا ہو اسے میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے اور ایسے شخص کے سوا جس کے کانوں نے خود وہ ارشاد سنا ہو اور دل نے نقش کر لیا ہو کوئی دوسرا شخص کھڑے ہو کر یہ نہ کہے کہ میں نے یہ سنا ہے یا مجھے یہ معلوم ہے اس پر سترہ صحابہ کھڑے ہوئے ایک روایت میں ہے کہ تیس صحابہ اکھٹے اٹھے معجم القبیر میں جو حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں ہے کہ سولہ صحابہ اور ایک روایت کے مطابق بارہ صحابہ کھڑے ہوئے حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ بتاؤ تم نے کیا سنا تھا اس پر انہوں نے وہ حدیث سنائی اور اس میں یہ حصہ بھی بیان کیا جس میں ہے کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی بھی ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ بھی دوست ہے ولی اور دوست میں ہوں جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی بھی ہے جب تمام شہروں میں پھیل گیا اور ہر علاقے کے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا تو حرس ابن نعمان فہری نے بھی یہ جملہ سنا اس پر وہ مدینہ منورہ پہنچا اور مسجد نوی کے دروازے کے سامنے اس نے اپنی اوٹنوں بٹھائی پھر وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس وقت حضور اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے حرس ابن نعمان حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ہم نے آپ کا یہ فرمان قبول کیا پھر آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم رات دن میں پانچ نمازیں پڑھیں اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں اپنے مال کی زکاة دیں اور بیت اللہ کا حج کریں ہم نے آپ کا یہ فرمان بھی قبول کر لیا مگر آپ اتنے پر بھی راضی نہیں ہوئے بلکہ اب آپ اپنے چچا کے بیٹے یعنی علی کا ہاتھ بلند کر کے ان کی فضیرت اور بڑھتری ظاہر کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس کا آقا میں ہوں علی بھی اس کا آقا ہے اب بتائیے کہ آیا یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے یا خود آپ نے اپنی طرف سے فرمائی ہے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سخ ہو گئیں اور آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی اس پر حرس ابن نومان یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اے اللہ اگر تیری جانب سے یہی بات حق ہے اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ اے اللہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر بڑھتا یا ہمیں خوفناک عذاب دے اتنا کہہ کر وہ چلا اور خدا کی قسم ابھی وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ اللہ کے حکم سے آسمان سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا اور اس کے پاخانے کے مقام سے نکل گیا جس سے وہ شخص اسی جگہ ختم ہو گیا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ مہارج کی کہ ایک درخواست کرنے والا براہ انکار اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں اور جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو کہ سیڑیوں کا یعنی آسمان کا مالک یہ اٹھارہ ذلہجہ کا واقعہ ہے اسی لئے رابضی لوگ اس تاریخ کو عید کے طور پر مناتے ہیں چنانچہ بنی بویا کی سلطنت بغداد میں چار سو میل تک کے علاقے میں اس دن تبل وغیرہ بجا کر خوشی منائی جاتی تھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص ذلہجہ کی اٹھارہ تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو ساٹھ مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا یہ حدیث بلکل منکر ہے جھوٹی ہے من گھڑا تھے صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ماہ رمضان کے روزے دس مہینے کے روزوں کے برابر ہیں لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کسی ایک دن کا روزہ ساٹھ مہینوں کے روزوں کے برابر ہو تو یہ حدیث بلکل باطل ہے یہاں تک علماء نے لکھا ہے شیعوں رابزیوں نے اپنے حق میں جو پیش کی ہیں ان کو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قول المطاع فی رد علی اہل الابتداء اس میں تفصیل کے ساتھ ان کا رد کیا گیا ہے اور اس کتاب میں علامہ ابن حجر حیثمی کے حوالے بھی دیئے گئے ہیں اور بیان کیا گیا ہے کہ شیعوں کا اس سلسلے میں مختلف دلیل جو انہوں نے دیتے ہیں ان کا رد بھی وہاں موجود ہے مثلا ایک دلیل یہ ہے کہ شیعہ اور روافض جب احادیث سے حضرت علی کی امامت ثابت کرتے ہیں تو اس بات پر سب اتفاق ظاہر کرتے ہیں کہ اعتبار حدیث متواتر کا ہی کیا جائے گا حدیث متواتر کی تعریف اور تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نہیں تو آپ حدیث کا جو میں نے درست دیا تو اس پہ بھی موجود ہے تو سنت کے لحاظ سے اس حدیث متواتر سب سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہوتی ہے جس کی حکم سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اول تو یہ خبر واحد ہے جو بہت کمزور حدیث ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اس کی سہت میں ایسے لوگوں نے کلام اور شک کا اظہار کیا ہے جو فن حدیث کے اماؤں میں سے ہیں جیسے امام ابو دعوت امام ابو خاتم رازی لیادہ یہ حدیث کچھ شیعوں کے اصول سے ٹکراتی ہے کسی بنا پر بعض اہل سنت نے شیعوں کی اس دلیل کو بے اصول قرار دیا ہے سبحان اللہ شیعوں اور رابضیوں کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خبر واحد ہے اس سے کام نہیں چل سکتا لیکن جب وہ خود اپنے خیالات کی دلیل کسی خبر واحد سے لاتے ہیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ مانو ٹھیک ہے تو ایسی ایک حدیث جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں یہ ان کی پیش کیوی حدیث ہے کہ حضرت علی کے بارے موضوع نے فرمایا آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا وہ میرا بھائی میرا وارس اور دین کے بارے میں میرا خلیفہ ہے یا مثلا وہ یہ روایش پیش کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا تم تمام رسولوں کے سردار ہو تمام متقیوں کے امام ہو اور قیامت میں روشن جبینوں یعنی چمکدار پیشانی والے لوگوں کی جماعت کے سربراہ اور قائد ہو یا وہ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں لوگوں کا امام اور امیر ہونے کے حصے سے علی پر سلام بھیجا کرو یہ تمام روایت جھوٹی اور منگھڑت ہیں کہ ایک صحابی رسول رسولوں کا سردار کیسے ہو سکتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء اور بہتان ہیں سارے آپ نے یہ باتیں ارشاد نہیں فرمائی ہیں تو لفظ مولا کے کئی معنی ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا بعض علماء نے انیس معنی بعض نے بیس معنی بعض نے اکیس معنی تو ان میں سردار اور سید جس کے لیے محبت اور احترام رکھنا مناسب ہے اس طرح کے الفاظ تو ملتے ہیں اور جن کے بارے میں بخ سے بچنا چاہیے لیکن یہاں مولا سے مراد ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے حضرت بریدہ والی روایت بھی میں نے آپ سے پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت بریدہ سے اور انہی کے لیے فرمائی تھی وہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی حضرت بریدہ والی روایت میں اس کے بعد مدینہ کو وحفظی میں جب آپ غدیر قم کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اسی بات کو تمام صحابہ سے بھی کہا جو آپ نے صرف حضرت بریدہ سے کہا تھا کہ حضرت علی سے محبت رکھنا اچھا اگر یہ حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے حق میں خلافت کی دلیل ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اپنے تشریف لے جانے کے وقت دنیا فانی سے تشریف لے جانے کے وقت یہ بات لوگوں کے ساتھ میں رکھنی چاہیئے تھی کہ میں نے تو تمہارے لئے امیر چن لیا ہے لیکن حضور نے بھی ایسا نہیں کیا تو بہرحال شیعوں کے خلاف یہ کئی دلائل ہیں ایک دلیل یہ بھی موجود ہے اور بھی کئی حدیثیں ہیں تو بہرحال اس لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کے بجائے the bottom line is کہ اس سے کسی بھی طرح وہ چیز ثابت نہیں ہوتی جس پر وہ اسرار کرتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ جو کہ اپنے پوتے کی statement بھی میں آپ کو دے چکا ہوں امام نواوی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت کا یہ جو ارشاد ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی بھی ہے کیا اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے مقابلے میں حضرت علی امامت کے زیادہ اقدار ہیں تو امام نواوی نے جواب دیا اس حدیث سے یہ مطلب نہیں نکلتا بلکہ ان علماء کے نزدیک جو اس میدان میں امتیاد رکھتے ہیں اور جن پر ایسے مسائل کی تحقیق اور اعتماد کیا جا سکتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مددگار آقا اور محبوب میں ہوں تو علی بھی ایسے ہی ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمن میں ہم نے کافی روایات یہاں جمع کی ہیں اس کے اندر شیعوں کے اور رافضیوں کے بڑے عجیب و غریب ان کے پاس اس زمن میں روایتیں آتی ہیں کہ بندہ پڑتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے تو ایک سخت قسم کا رافضی جو ہے وہ انہی قسم کی عجیب و غریب سی باتوں پر جو ان کے عجیب و غریب سے باطل جو ہے ان کے جو ہیں کونسپٹ ہیں اچھا یہ بھی ہے کہ سارے شیعہ رافضی نہیں ہیں شیعوں میں بھی رافضی ایک قسم ہے اور شیعے بھی سارے شیعے بھی ان کو پسند نہیں کرتے تو یہ رافضی ہیں جو صحابہ اکرام کو کافر قرار دیتے ہیں معاذ اللہ اور پھر با اور انہی میں سے ایک آدمی حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے رافضیوں میں سے کہ انہوں نے بھی کفر کا ارتکاب کیا کیونکہ انہوں نے اس کفر کے معاملے میں کافروں کی مدد کی معاذ اللہ یعنی صحابہ کی مدد کی تو صحابہ کو کافر کہتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں پر بھی اس قسم کے تم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو بارالہ ان باتوں کو مزید ڈسکس کرنے کے بجائے اس کو یہی روکتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی دوسری چیزوں کو اگلی دفعہ ہم کنٹینیو کریں گے لیکن غدی رقم کا یہاں پر معاملہ آیا تھا تو اس کو ہم نے یہاں پر تفصیل لکھر کیا وما علینا اللہ البلالہ